میرا سوال ہے کہ مختار سخفی سے متعلق اس سے متعلق ایران نے ایک سیزم نائی ہے جس میں آپ نے بھی اپنی ویڈیو میں کہا تھا سوال ہے کہ انہوں نے تو مختار کا عبداللہ بن زبیر سے سخت اختلاف ہے دیکھیں پولٹیکل اختلاف تو ہیں نا معاملات کے وہ تھے اس میں عبداللہ بن زبیر کے بارے میں تھوڑا انہوں نے غلو کر کے ان کو بہت ہی برا دکھا دیا ہے باقی پولٹیکل ہی تو دیکھیں جب بھی پولٹیکل ایشوز آتے ہیں پھر عبداللہ بن زبیر کا مختار سخفی سے تو چھوڑ دیں جنگ جمل میں سب سے زیادہ کردار اگر کسی کا تھا نا مولا علی کے خلاف تو عبداللہ بن زبیر تھے تو ہم ان کو تو صحیح نہیں سمجھتے اس مسئلے میں بجائے کہ حضرت علی کے آتھ مضبوط کرنے کے ان لوگوں نے یعنی حدیث حوب جو ہے سلسلہ حدیث سیعہ میں اس میں شیخ البانی نے سارے وہ ترک نکل کی ہیں کہ جب امہ عائشہ حوب کے کتے بھونکے اور پھر بعد میں ان کی جان بخشی حضرت علی نے کی پھر محمد بن ابی بکر کے ساتھ ان کو واپس مدینہ شیح بھیجا مکہ شریف تو عبداللہ بن عمر بعد میں ملنے آئے تو عبداللہ بن عمر نے امہ عائشہ نے کہا کہ عبداللہ تُو نے مجھے کیوں نہیں روکا جب میں جاری تھی جمل کے لئے انہوں نے کہا امہ تیرے پہ تیرا جو وہ بھانجا ہے نا عبداللہ بن زبیر اس کی رائے اتنی غالب ہوئی تھی میں اگر تجھے روکتا بھی تو تُو نے روکنا تو کوئی نہیں تھا وہ ایسا مطلب سوار ہوئے ہوئے تھے عبداللہ بن زبیر امہ عائشہ کے عصاب کے اوپر زہرہ بھانجے بھی تھے اس وقت تو بحلاب حضلہ کے اس طرح لے گئے کہ ہم صلح کے لئے آپ کو لے کے جا رہے ہیں لیکن وہ بیسیکلی فرنٹ مین کے طور پر امہ عائشہ کو یوز کرنا چاہتے تھے حالانکہ محمد بن ابی بکر جو ان کے بھائی تھے وہ ان کو سمجھاتے بھی رہے امہ عائشہ کو وہ حضرت علی کے ساتھ تھے لہٰذا انسان ہے تھی انسان سے غلطی ہو سکتی ہے مختار سقفی والے معاملے کو تو چھوڑ دیں عبداللہ بن زبیر نے جو حضرت علی کے ساتھ کی ہے ایک خلیفہ راشد کی بیعت نہیں کی الٹا ان کے خلاف بغاوت کی ہے وہ تو ان کی زندگی میں جو آپ کے نزدیک اجتحادی خطائیں ہیں ان میں سب سے بڑی خطاہ تو وہ ہیں